صدر کے والے سوچتے ہیں کہ کیوں نہ وہ بلال کو بتا دے پھر وہ حمد کر کے بلال کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے بلال بہت پریشان ہوئی ہوتا ہے سن کر وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹے کو باہر بھجوا دے وہاں اس کے علاقے میں صدر کے والے کہتے ہیں کہ میں باہر کیسے ہوں گو اس کو بجوا سکتا ہوں مدبار اچھا خیصہ خرصہ ہوتا ہے اور وہ کیلہ کیسے جائے گا میں یہ بھی ساتھ جانا پڑے گا صدر کے والے کے بار سن کر بلال ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی فگر نہ کریں آپ بھی ساتھ چلی جائیں اور سارے خطاجات ہمارا کوٹر لٹھائے گا بلال کے پاس سن کر صدر کے والے بڑے حرام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کتنی بڑی رقم آپ کیسے پرداش کریں گے بلال کہتا ہے کہ آپ میرے بہت ہی پرانے ساتھی ہیں آپ نے ہر مشکل میں مدد کی کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا صدر کے والے چھپ کر جاتے ہیں بلال کہتا ہے کہ بس آپ جانے کی تیاری کریں وہیں آپ میٹھے کرلاج ہوگا اور ٹھیک ہوگا وہ پس آئے گا جب واپس آئے گا تو آپ دوبارہ مجھے جائن کریں گے صدر کے والے کے بات سن کر بلال کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی فیل کو رفع کرنا کریں آپ بیٹی یہاں بلکل محفوظ دے گی اس کی ٹینشن ہونے کمپنی کی گاڑی اسے اس کے گھر پیکھنڈ ڈاپ کرے گی صدر کے والے مطمئن ہو جاتے ہیں انہیں بلال پھر پورا اجکین ہوتا ہے لیکن بلال کوئی صدر سے محبت ہوگی ہوتی ہے صدر کے والے تھے بہت کچھ ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا مسئلہ حال ہو گیا اب وہ بے فکر ہو کر اپنے پیٹے کلاش کروائیں گے وہاں سے سیدھے گھر جاتے ہیں اور اپنے پیٹے کو کہتے ہیں کہ تم جانے کے تیاری کرو ہم بہت جا رہے ہیں صدر کا بھائی احرانہ کے پوچھتا ہے کہ بہت کیوں جانے ہیں صدر کے والے تھے کوئی چاہرے میں آتا ہوتا ہے کہ انہوں نے بیٹے کو تو کچھ نہیں بتایا وہ آپ کیسے بتائیں